جیسے بھارکی جنتہ پارٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی دشمن ہے پولیٹیشنز نے اور بہت کچھ لوگوں نے درم کا استعمال جو ہے وہ اپنے جب مطلب کے لیے کیا ہے ویسٹر نیوٹرس کے لیے کیا ہے لیکن یہ دوسری جو ہماری آزادی کی لڑائی تھی اس میں لکھنو کا بہت بڑا رول رہا ہے اس دیش میں ہر پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہے اس کا دیش جو ہے وہ کندتی ہے وکاس ہے جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے وہ ایڈوکیشنلی فنانچلی کلچلی ابھی پوری طرح سے ڈیولپ نہی ہوئی ہے مشکار سینیز بھارت میں آپ سبی کا سواگت ہے یو بی کے دو بار کاریوہت مکھے منترے رہے ڈاکٹر امار ریزوے کوئی نیا نام نہیں بلکہ اتر پردیش کی راجنیتی کا وہ نام ہے جو کسی پریچے کا محتاج نہیں کیونکہ دشکول امار راجنیتی کا نبھاؤ اور دیش کے سب سے بڑے سوبے یعنی اتر پردیش کے دو بار کاریوہت مکھے منترے کے روپ میں کاریکرنی کا بڑا پرشراسنیک گیاں ان کو سب سے الگ رکھتا ہے دشکول کانگریس پارٹی میں سیوا دینے کے بعد اکٹوبر 2019 میں بھارتپا کا دامن تھامنے والی یو بی کے پوروے کاریوہت مکھے منتری ڈاکٹر امار ریزوی نے اتر پردیش کی ورطمان راجنیتی پر بڑی رائے دیتے ہوئے سینیوز بھارت سے خاص باتچیت کی آئیے دیکھتے ہیں کیا کچھ کہاں ڈاکٹر امار ریزوی نے لکھنو جو کی اپنی ایک سیاسی دور سے جانا جاتا ہے لکھنو کی سیاست ہمیشہ دیش پر حاوی رہی ہے اسی کرم میں مجھ سے بات کرنے کے لیے سیاستدار ڈاکٹر امار ریزوی صاحب میرے سے موجود ہیں ڈاکٹر امار ریزوی صاحب دو بار اتر پردیش کے کاریواحق مکھے منتری رہے ہیں پانچ بار منتری رہے ہیں اتر پردیش کی پانچ دشک سے زیادہ بیتری راجنیتی کے گیانی ہیں اتر پردیش کو کس طریقے سے بدلہ ہے کتنا بدلہ آیا ہے سب سے واقف رہے ہیں بہت بہت سواگت ہے سر ایک دور تھا جب آپ نے دیکھا تھا کانگریس کا ایک ورچس سے بولتا تھا اتر پردیش میں پھر بھارتی جنتہ پارٹی کا دور آیا سماج وادی پارٹی کا دور رہا بیچ میں پھر بھارتی جنتہ پارٹی کا دور آیا تو کیا کچھ ایک ذہنی میں چیزیں آتی ہیں جو ایک الگ پردیش کو بنا دیتی ہیں دیکھئے کوئی بھی دور جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے اردو کا ایک شیر ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے تو کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے ہر دور آئے گا ہر ایک تھیسس کے بعد انٹی تھیسس ہوتی ہے اور اس کے بعد سن تھیسس ہوتی ہے تو اتر پردیش میں بھی سیاسی اسی طرح سے نہیں ہل چل پہلے کانگریس تھی کانگریس کے بعد پھر جنتہ پارٹی آئی جنتہ پارٹی کے بعد پھر کانگریس آئی پھر سماج وادی پارٹی آئی پھر آج بی جی پی ہے تو یہ دور جو اسی طرح سے بلتا رہے گا اور دور چلتے رہیں گے لیکن تب اور اب میں ایک بات بتائیں آپ کو کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے یہ ایک سائیکالوجی ہے کہ جو لوگ آج کل کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارے پرانا زمانہ بہت اچھا تھا وہ اس بات ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے آج کا بھی زمانہ بہت اچھا ہے نوجوان جو آج ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں وہ ہر چیز میں چینج ہوتا ہے تو پولیٹکس میں بھی چینج ہوا ہے اس کے طور طریقوں میں بھی چینج ہوا ہے تب ایک زمانہ تھا جب فریڈم سٹرگل تھی اس کے بعد جو پولیٹکل فیلم میں آتے تھے لوگ ان کے لیے یہ دیکھا جاتا تھا انہوں نے ستندہ سگرام میں حصہ لیا یا نہیں لیا یہ جیل یاتری ہیں یا نہیں ہیں اب وہ ستندہ سگرام کا دور ختم ہو گیا آزانی مل گئی تو اب وہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا اب اس کے بعد سماج سیوہ کا معاملہ آیا اب آج کل جو ہے وہ دوسرے معاملہ ہو گئے ہیں لیکن یہ دور اسی طرح سے چلتا رہے گا لکھنو جو ہے اس نے بہت اونچ نیج دیکھی ہے اور لکھنو نے اٹھارہ سو ستاون میں بہت ہی زیادہ یہاں پر خون خرابہ بھی دیکھا ہے جو ہماری دوسرے یہ پہلی تو اٹھارہ سترہ سو ستاون میں تھی لیکن یہ دوسری جو ہماری آزادی کی لڑائی تھی اس میں لکھنو کا بہت بڑا رول رہا ہے اور یہاں بیگم حضرت محل کی لیڈرشپ میں جبکہ ہندوستان کے زیادہ تر حصوں سے آزادی کا جو ایک مومنٹ تھا اس کو انگریزوں نے ختم کر دیا تھا لیکن قریب قریب سوڑھے تین مہینے یہاں بھی جنگ آزادی جو تھی بیگم حضرت محل کے نیتوت میں رائی بریلی کے تھاکور صاحب کے اور یہاں سیتاپور بارہ بنکی ہر طرف کے جو ہے سر آپ کو ایک مسلم چہرے پہ بہت بڑے اس پہ دیکھا گیا آپ نے کارے بھی کری آپ مسلم لاؤس کو بھی آگے رکھتی رہے آپ کئی بار مسلم کے جو ویل فیر کی ایک سوسائیٹی آپ نے گھٹن کیا تھا فورم کے اس میں تو اس میں بھی آپ نے کافی کارے کرے تو کیا لگتا ہے سر آخر کار ایسا کیا دیش میں دیکھنے کو ملا جس کے وجہ سے آپ نے کانگریس چھوڑ کے باج پر دامن تھاما اور مسلمانوں کو کتنا بھارتی جنتہ پارٹی کو بروسہ کرنا چاہیے آج کے دور پر دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جیسے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی دشمن ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کسی بھی کمیونٹی کو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہوں ان کو الگ نہیں بالکل اپنے کو کرنا چاہیے اس دیش میں ہر پولیٹیکل پارٹی جو بھی ہے اس کا دیش جو ہے وہ انتی ہے وکاس ہے اور اگر ہم دیکھیں ایک زمانے میں آپ کو یاد دلائیں کہ اٹھارہ سو نبے اور اکیار نبے میں جو کلکتہ میں بینر جی وغیرہ صاحب کے اس میں سب وہ ہوا تھا تو مسلمان بالکل کانگریس میں نہیں آتا تھا لیکن اس کے بعد جب بولانہ آزاد آئے اس میں اور انہوں نے بتایا کہ مین اسٹریم میں آنا چاہیے کانگریس کے اندر آنا چاہیے تو مسلمان جو ہے وہ کانگریس کے اندر آنا شروع ہو گیا بی جے پی میں بھی اسی طرح کا ہے کہ بی جے پی میں مسلمان آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو بی جے پی میں بھی آنا چاہیے دوسری بھی پولیٹیکل پارٹی میں جانا چاہیے مسلمانوں کو یا کسی بھی کمیونٹی کو اس بات کے لیے کبھی اپنے کو ووٹ بینک کی حیثیت سے استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے آج پردیش میں دیکھا جائے چاہے سماجوادی پارٹی ہو چاہے بہوجن سماج پارٹی ہو وہ ہمیشہ مسلمانوں کے تشتی کرن کی کوئی بھی پارٹی ہو آروپ لگاتے رہتے ہیں پرتی اروپ لگاتے رہتے ہیں کہ تشتی کرن کی راجنیتی ہو رہی ہے ووٹ بینک کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں تو کیا لگتا سر آپ نے پانچ سے چھے دشک کی راجنیتی دیکھی اور دھیان آکرشت کرنا چاہیے دیکھیں اس میں جیسے آپ شوچالے کی بات لے لیجے پردھان منتی آواز کی بات لے لیجے اس کے اندر اور بھی بہت سی یوجنائے ہیں یا کمپیوٹر کے ذریعے سے آن لائن اپوائنٹمنٹس کی بات لے لیجے اس میں کہی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے اس میں مکان میں کہی نہیں یہ دیکھا جاتا میں میری کا سیچونسی ہے وہاں پر اتفاق سے جو میرا محل ہے اس میں ادھکانش لوگ مسلمان ہیں جو ان کو مکان ملے ہیں تو یہ کہیں اس طرح کی چیز نہیں دیکھی جاتی لیکن جو لوگ یہ الزام کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کا تشتی کرن کیا جا رہا ہے وہ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ریزرویشن کیا ہے ریزرویشن یہ ہے کہ جو لوگ بیک ورڈ ہیں ایڈوکیشنلی کلچرلی فینینشلی ان کو تھوڑا سا آگے موقع دیا جائے جیسے دور جب ہوتی ہے تو جو ذرا کمزور ہوتے ہیں اسی طرح سے جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے وہ ایڈوکیشنلی فینینشلی کلچرلی ابھی پوری طرح سے ڈیولپٹ نہیں ہوئی ہے یہ نہیں کہہ سکتے تو اگر اس کو تھوڑا بہت موقع دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ راشتری ہیٹ میں ہے کیونکہ ایک بہت بڑی آبادی اگر دیش کی جو ہے وہ دیش کی جو پروگریس ہے اور جو وکاس ہے اس کے اندر پوری طرح سے حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی اچھا سر ایک قصہ بہت ذہن میں آتا ہے لوگ مطلب اس قصے کو بہت یاد کرتے ہیں موڈی جی نے آپ کو سعودی میں برانڈ ایمبیزڈر کے طور پر آپ کو بھیجا آپ کا بھی ایک شاید قصہ ہے کہ آپ آتے ہیں حج سے اور دیکھتے ہیں وہاں کس طرح سے لوگوں کو صفدہ مل رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں موڈی سرکار نے واقعی لوگوں کے لیے چیزیں بہتر کر رکھے ہیں نرین موڈی جی سے جو آپ کا ایک رشتہ اتنا اٹوٹ ہو گیا ہے نرین موڈی جی آپ کو اتنا یاد کرتے ہیں ہر ایک چیز میں آپ کو تولیت لیتے ہیں تو اس کو کس پرپکش میں دیکھتے ہیں دیکھیں نرین جی کی بہت کرپا مجھ پر رہی ہے اور انہوں نے مجھے حج گودویل ڈیلیگیشن کا لیڈر بنایا تھا اس وقت جب میں کانگریس میں تھا اور میں نے جب مختار اباس نقوی نے کہا کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ حج گودویل ڈیلیگیشن کے لیڈر ہوئی ہے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی میں تو کانگریس میں ہوں مجھے کیوں بھیج رہے ہیں اس میں تو کوئی کیابنٹ منسٹر جاتا ہے سنٹرل کا اسے جانا چاہیے بی جے پی کا تو کہلیں یہ آپ پردان منتی جی سے پوچھئے انہوں نے میرے پر وشفاظ کیا اس وقت پونے دو لاکھ حاجی گئے تھے وہاں پر جو صفدائیں پہلے سے تھی اس سے بہت اچھی طریقے سے حاجیوں کی دیکھ بھال ہوئی امبیسیڈر سے لے کر نیچے تک کہ بہت لوگ ہر چیز دیکھتے رہے یہاں سے جو میڈیکل ٹیم گئی اس کی سنکھیہ زیادہ تھی جو دوائیں گئیں اس کی زیادہ سنکھیہ تھی اور مجھے تو کسی جگہ پر یہ نہیں محسوس ہوا کہ میں اس کے بعد میں بی جے پی میں آ گیا کیونکہ میں نے سوچا کہ اب نرین جی نے بھی کہا کہ آپ کہاں ہیں وہاں پر یہاں ہمارے ساتھ آئیے کچھ کام کیجئے تو مجھے بی جے پی میں بہت ہی عزت ملی ہے لوگ بڑے عزت سے عزت سے ایک چیز یاد آتی ہے یہ پورے پردیش کی راجنیتی میں سروچے اور اپنے آپ میں اقلیت کو توبہ کرتا ہے سر کہ آپ جہاں سے جیتے سرواد ایک ووٹ سے آپ جیتے میں درشنگوں کو بتانا چاہوں گا اٹھانوے ہزار کے مارجن سے سر جیتے جیت درش کری جو سرواد ایک ہے اس سیٹ پر جہاں سے سر ودایق چن کر آئے تو کیا لگتا ہے سر یہ جو لوگوں کا پیار ہے عزت ہے جو لوگوں نے آپ کو اکتیار کی ہے یہ آخرکار لوگوں کے ذہن میں اس طریقے سے ہے تو لوگ کہیں نہ کہیں آپ جو شامل ہوئے اور آپ جو آگے سروچ راجنیتی میں کریں گے تو اس سے لوگ کتنے پرواہوت ہوں گا کتنا جڑاؤ ہوگا ایکتہ کے نام دیکھیں میرے ساتھ بہت سنکھک لوگ یعنی جو ہندو سماج ہے وہ ہمیشہ جڑا رہا اور جب یہ مسجد والا واقعہ ہوا تو اس وقت سب سے جو ہندو سماج تھا اس وقت بھی اس سے نہیں آٹا اور انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے جس کا سیچوئنسی سے میں آتا ہوں وہاں پر مسلمانوں کا بحمت نہیں ہے وہاں پر سنکھک کا بحمت نہیں ہے وہاں بہت سنکھک کا بحمت ہے تو یہ دھرم جو ہے وہ باٹتا نہیں دھرم جوڑتا ہے اگر دھرم کا ادیش آپ صحیح جو ہے اس کا صحیح مطلب لگائیں تو لوگ جوڑتے ہیں اس سے الگ نہیں ہوتے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے چندرمہ شانتی پرتفی شانتی بنصفت شانتی تو یہ شانتی جو ہے اس میں تو کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہندو دھرم کی شانتی کی بات کی گئی ہو یا کسی پرٹیکولر جات کی بات کی گئی ہو یا قرآن کے اندر جب کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہے بہت مہربان ہے اس سب پر رحم کرتا ہے تو اس میں کہیں یہ نہیں آتا صرف مسلمان پر رحم کرتا ہے تو دھرم جو ہے وہ جوڑتا ہے مشکل یہ ہے کہ پولیٹیشنز نے اور بہت کچھ لوگوں نے دھرم کا استعمال جو ہے وہ اپنے جب مطلب کے لیے کیا ہے ویسٹرڈ انٹریسٹ کے لیے کیا ہے وہیں سے دھرم میں کوئی خرابی نہیں ہے یہی آپ لوہا جو ہے اس سے تلوار بھی بنتی ہے تلوار آپ غریب آدمی کمزور کے دیفنڈ کر سکتے ہیں اسی لوہے سے وہ نشتر بھی بنتے ہیں وہ ایکیپنٹ بھی بنتے ہیں وہ اسٹومنٹ بھی بنتے ہیں جو دل کا آپریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوتی ہے آنکھا بھی آپریشن ہوتا ہے سر آپ کا انداز سب سے الگ ہے راجنیتی میں بھی آپ کا انداز سب سے الگ رہا دو بار آپ کاریواک مکہ منتری رہے اب آپ کو ایک شائرانہ انداز میں بھی دیکھا جاتا ہے آپ کی شائریوں کی لوگ دیوانے ہیں لوگ آپ کی شائریوں بھی سنتے ہیں پسند کرتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں تو سر ایک شائرانہ انداز میں جو ایک یوگی جی نے آج کل ایک لائن کہہ رکھی ہے بٹو گے تو کٹو گے جس پہ راجنیتی کافی گرم ہو رہی ہے اس کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اپنا اپنا نظریہ ہے لیکن انگریزی کی ایک مسئل ہے کہ یونائٹڈ وی سٹینٹ ڈیوائیڈ وی فال تو یونٹی جو ہے وہ ایک ساتھ وجہ کے لیے بھی اور یونٹی ایک ساتھ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے اب اس کا ہر ایک الگ الگ اس کا مطلب نکالتا ہے لیکن یوگی جی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب کو یونائٹڈ رہنا چاہیے انہوں نے یہ نہیں کہا ہے اگر وہ یہ کہتے کہ ہندو یونائٹ ہو تو معاملہ جو تھا وہ تھا انہوں نے ایک بات کہی کہ تم لوگ سب ساتھ رہو ساتھ رہو اگینسٹ ایلٹریسی ساتھ رہو اگینسٹ اگنسٹ اگنورنس ساتھ رہو اگینسٹ بیک ورڈنس تو اگر ساتھ رہو گے تو کامیاب رہو گے ساتھ رہو اتر پردیش کے لیے آپ کے ذہن میں کچھ ایک ایسی چیزیں جو اتر پردیش کو اکتیار کر سکیں جو اتر پردیش کی سیاست کو آگے بہتر بنا سکیں اتر پردیش کے لوگوں کے لیے کیا کوئی سندیش چینل کے ماتجمس ساتھ رہو دیکھیں اتر پردیش جو ہے وہ اس نے کافی ترقی کی ہے اور ہمارا اتر پردیش کے لوگوں کے لیے یہی سندیش ہے کہ یہ دھرتی جو ہے یہ سب کی ہے اس دھرتی کے اوپر سب کا جنب ہوا ہے اور اس دھرتی پر سب کا عدھکار ہے تو یہ سندیش لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس دھرتی پر پیدا ہوا ہے وہ ہمارا بھائی ہے بہن ہے ہماری ماں ہے یہ ایک سر شائری ہے ایک شائرانہ انداز میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں چاہے ایک تو میں شائر نہیں ہوں میں پہلے آپ کو بتا دوں میں دوسرے کے شیر پہتا ہوں لیکن آپ کا انداز اور آپ کا اخلاق سر واقعی اکتیار ہوتا ہے یہ نہیں ہے ایک اردو کا شیر ہے حیات کہتے ہیں زندگی کو کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلنا پڑے گا کیونکہ یاد رہے کہ میں اس دلے سے آتا ہوں جہاں وسیدو کٹمکب کا نعرہ دیا گیا تھا جہاں مہاریشی ویاس جہاں پیدا ہوئے اور آج کل میں ایک وشو شانتی کیندر بھی بنا رہا ہوں اپنے مہا ویدیالے میں تو حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زبانے کو ساتھ لے کے چلو بہت بہت شکریہ سر ہماریشی جڑنے کے لیے سینیوز بھارت سے جڑنے کے لیے یہ تھے ڈاکٹر امار رزوی صاحب جو اتر پردیش کے دو بار کاریواحق مکہ منتری رہ چکے ہیں پانچ بار سے زیادہ درمیان منتری رہ چکے ہیں پردیش سرکار میں اندرا گاندی جی جن کا ہاتھ پکڑ کے کانگریس میں لائی تھی وہی آج ان کو لگتا ہے کہ اتر پردیش میں کہیں نہ کہیں بدلاف کی ضرورت ہے مسلمان کو اقلیت کی ضرورت ہے اس کو جڑنا چاہیے انہوں نے اپنے شبدوں میں یہ چیز بیان کری انہوں نے درد بھی بیان کرا کہ کس طریقے سے لوگ جڑاؤ نہیں کرتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو جڑنا چاہیے سمجھنا چاہیے راجنیتی کے اس دور میں بھی لوگوں کو ایک جڑتا رکھنی چاہیے پلال اس خاص ریپورٹ پہ بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کو جاننے کے لیے جڑے رہیے سی نیوز بھارت کے ساتھ ہر خبر آپ کے ساتھ آپ کی ہاتھ